روک کرتے ہیں وستار سگتی ویدیوں کی اور حمید پر جلہ کے جول سمپڑ پنچائت کے بیچوں بیچ گجرنے والے سمپڑ مار کی حالت دو سالوں سے بتر بنی ہوئی ہے عالم ایسا ہے کہ سڑک کے بیچ سے پیدل گجرنا بھی دکتوں بھرا ہے تو وہیں وہاں چالکوں کو تو سڑک پر پڑے گڑے سے گجرنا مصیبت بن جاتا ہے سڑک پر پڑے گڑوں کے کارن ہر دن دو پہیاں وہاں چالکا درگٹنا کا شکار ہو رہی ہیں حالانکہ اس بارے میں پرچاشن کو کئی وار آفگت کروایا گیا ہے لیکن آج تک سڑک کی دشا کو سدھارا نہیں گیا ہے حمید پر جلہ کے جول سپڑ پنچائت کے بیچوں بیچ گزرنے والے سمپڑ مار کی حالت دو سالوں سے بتر بنی ہوئی ہے عالم ایسا ہے کہ سڑک کے بیچ سے پیدل گزرنا بھی دکتوں سے بھرا ہوا ہے تو بہاں چالکوں کو تو سڑک پر پڑے گڑوں سے گزرنا مصیبت بن جاتا ہے سڑک پر پڑے گڑوں کے قارن ہر دن دوپہی اچالک درگٹنا کا شکار ہو رہے ہیں حالانکہ اس بارے میں پرچاشن کو کئی بار اپکت کروایا ہے لیکن آج دن تک سڑک کی دشا کو سدھارا نہیں گیا ہے ستھانی لوگوں کا کہنا ہے کہ بارش کے سمئے میں تو سڑک پر پڑے گڑے پوری طرح سے پانی سے بھر جاتے ہیں اور ہر بکت آبازہی کرنے میں دکتیں پیش آتی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی بار سڑک کی مرمت کے لیے بیبھاگ کو بتایا ہے لیکن سمسیا کا حل نہیں ہوا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ آج کل بارش ہونے سے سڑک پر ہر بکت کیچڑ جمع رہتا ہے جسے پیدل چلنا دوپر بن جاتا ہے ایک کلومیٹر کے قریب ہے بلکل کھڑ بڑا ہوئے اور اس کا ٹیم بھی لگ ہوا دی جا ہوئے سوہ دو دائی سال کے لیے اس کی نہ کوئی رپیر ہوئی نہ کوئی اس کے لیے آیا کوئی پرشاہشن کی طرف سے کسی طرف سے کوئی ایفر متبل نہیں ہے دوپہیہ باہن چالک منوز نے بتایا کہ دوپہیہ باہنوں کو چلانے میں تو ہر بکت جان جوکم میں ڈال کر باہن کو چلانا پڑتا ہے اور ہر سمائی باہن گرنے کا خطرہ بنا رہتا ہے انہوں نے جلپرشاہشن سے مانگ کی ہے کہ اس سڑک کی مرمت جل سے جل کی جائے تاکہ اس مسیحل ہو سکے بہن شلپا نے بتایا کہ ہمیں اس راستے سے آنے جانے میں بہت مشکل ہوتی ہے اور یدی بارش ہو جائے تو یہاں پر چلنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ راستہ اتنا زیادہ خراب ہے کہ گاڑیوں کو پاس دینے میں بھی بہنچالکوں کو کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ساتھ ہی سکول کے بچوں اور دفتر جانے بالے لوگوں کو بھی کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس روڑ کے بارے میں پیدل تو چلا نہیں جاتا دیکھو بھی کل بھی دیکھو کیسے اڑاڑ کے جا رہے ہیں کتنی دکھت ہو رہی ہے پتہ نہیں کتنی زیادہ بائکس اور ان کے ایکسیڈنٹ ہو گئے ابھی آپ نے دیکھا کہ ٹپر کے ساتھ ہو رہی ہے اس میں پاس دینے کو بھی جگہ نہیں تھی تو کہاں جاتی گاڑی کتنی پروبلم ہو رہی ہے تو آگے پیدل جو جا رہا ہوگا انسان اس کو کان پھر پاس ملے گا گا ٹپر دہکھو گے دو سال ہوگے کمپلیٹ لی تو پھر دو سال میں دیکھو ابھی دو سال میں کچھ رہی نہیں ہو تو آگے کیا ہوگا کتنی دوری حالے پہ اس پورٹی ابھی آرہی دیکھنا کتنی دھیرے دھیرے چل رہی ہے باریش ہو جائے تب تو یہاں پہ اتنے جیادہ پانی آ جاتا ہے اور اوپر سے کچڑ بھی چلنا تو کیا کالج کے چھاتر نے بتایا کہ انہیں کالج جانا ہو تو یہ ہی ایک راستہ ہے جس سے گزر کر جانا پڑتا ہے لیکن آج کل برشات کے موسم میں اس راستے کے خراب ہونے کی بجے سے کالج نہیں جا پاتے جس کی بجے سے ان کے پڑھائی بھی بادیت ہو رہی ہے انہوں نے بتایا کہ یہاں پراتی دن 20 سے 25 ٹپ پر گزرتے ہیں جس کی بجے سے سارا راستہ خراب ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ جول سپڑ پنچائت کے دس گاؤں کے لوگوں کے لیے یہ ہزاروں لوگوں کے لیے سڑک مصیبت بن گئی ہے کیونکہ سڑک پر آبازہ ہی کرنا دکتوں بھرا بنا ہوا ہے بہی سڑک پر سے روزانہ کنا کھڑ میں لگے ہوئے کریشر کا میٹیریل ڈھوئے جانے کے کارن بھی سڑک کی حالت دنوں دن بتر بن رہی ہے آج کل برشات کے دنوں میں تو سڑک پر بڑے بڑے گڑے پڑے ہونے سے لوگ سمسے سے جوج رہے ہیں سڑک پر بنے گڑوں میں ہر دن گاڑیاں فز جاتی ہیں جس سے مارک کو کھلوانے میں کافی سمائل لگ جاتا ہے